بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصفلات و السلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آج سنڈے ہے اتوار کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سنڈے کو ہر اتوار کو ہم کسی ایک اہم عنوان اور ٹوپک پر ضرورت کے بنیادی اور بیسک دس اہم مسائل حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آج بھی انشاءاللہ ہم نماز کے دس اہم اور بیسک مسائل معتبر اور مستنت کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور یہ مسائل وہ ہیں جو نماز کے مکروہ ہونے سے تعلق رکھتے ہیں جن سے ہماری نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اس لئے آپ اخیر تک اس ویڈیو کو دیکھیں ان مسائل کو سنیں اور اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں تو شروع کرنے سے پہلے ہم اولاً یہ سمجھیں کہ مکروہ کہتے کس کو ہیں مکروہ کے کیا معنی ہے مکروہ کا کیا مطلب ہوتا ہے تو دیکھئے گا دشنری میں لکھا ہے کہ مکروہ کے معنی ہے کسی کام کا ناپسندیدہ اور برا ہونا دارالفتہ دارالعلوم دیوبن نے مکروہ کی جو دیفینیشن اور تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام سنت کے خلاف ہوتا ہے اس کو مکروہ کہا جاتا ہے اور مکروہ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے ہلکے درجے کا مکروہ جس کو ہم مکروہ تنظیح ہی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بڑے درجے کا مکروہ جس کو ہم مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور فقہ لکھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی عمل میں حرام کے بالکل قریب قریب ہوتا ہے اور جو چیز عمل میں مکروہ ہوتی ہے اس کے کرنے سے ہمارا ثواب کم ہو جاتا ہے ہم یہاں اس بات کو بھی سمجھتے چلیں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ شامی میں جلد دو صفحہ پانسو اکیس پر اس سلسلے میں یہ رول اور ذابطہ لکھا ہے کہ جو شخص نماز میں کوئی ایسا فعل ایسا کام کر دے جو مکروح تحریمی ہو جس سے ہماری نماز مکروح تحریمی ہو جاتی ہو تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے اور اگر کوئی شخص نماز میں ایسا کام کر دے جو مکروح تنظیحی ہو جس سے ہماری نماز مکروح تنظیحی ہو جاتی ہو تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب اور ضروری نہیں ہوتا اب آپ کے سامنے ہم دس ان مسائل کو حوالوں کے ساتھ ذکر کریں گے جن سے ہماری نماز یاد رکھیں مکروح تحریمی ہو جائے گی اور نماز کا دوبارہ پڑھنا ان تمام حالتوں میں ہمارے لئے واجب اور ضروری ہو جائے گا پہلا مسئلہ یہ ہے علام شامی رحمت اللہ علیہ نے فتح و شامی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنے بالوں کی چوٹیاں بنا کر یا اپنے بالوں میں ربڑ وغیرہ بان کر کے نماز پڑھتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی لمبے بال رکھتے ہیں اور وہ اپنے بالوں میں بالوں کو سیٹ کرنے کے لئے چوٹی بھی بان لیتے ہیں اور بہت سی مرتبہ ربڑ وغیرہ بان دیتے ہیں تو اگر کوئی شخص اپنے بالوں میں چوٹی بان کر یا کوئی شخص اپنے بالوں میں ربڑ وغیرہ بان کر کے نماز پڑھتا ہے تو علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی نماز مکروح تحریمی ہوگی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو دعوش شریف میں جلد ایک صفحہ نائنٹی فائف پر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان مرد اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے سر کے بال بندھے ہوئے ہوں تو اس لیے اگر کوئی شخص لمبے بال رکھنے کا شوقین بھی ہو تو جب وہ نماز پڑھے تو چاہے نماز کے باہر وہ بالوں کو بانتا ہو پھر بھی اس کو چاہیے کہ نماز میں بالوں کو نہ باندھے اگر باندھے گا تو نماز مکروح تحریمی ہوگی ہم یہاں یہ بھی سمجھیں کہ اگر کوئی عورت اپنے بالوں کو بان کر کے نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز مکروح تحریمی یا مکروح تنظیحی نہیں ہوگی یہ مسئلہ پہلے بھی میں ایک چھوٹ کٹ ویڈیو کی شکل میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ عورتوں کے لئے تو افضل اور زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے بان کر سیٹھ کر پھر نماز پڑھیں تاکہ نماز کی حالت میں اس کے بال ادھر ادھر نہ بکھرے دوسرا مسئلہ فتاوہ شامی میں جلد دو صفحہ 353 پر علامہ شامی رحمت اللہ علی نے یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو چٹخاتا ہے تو اس کی نماز بھی مکروح تحریمی ہوگی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابن ماجہ میں 952 نمبر پر ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنی انگلیوں کو مت چٹخاؤ اس لئے ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگلیوں کو نہ چٹخائے ورنہ اس عمل سے ہماری نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی تیسرا مسئلہ فتاوہ خانیہ میں جلد ایک صفحہ 119 پر یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں بغیر کسی پریشانی اور مجبوری کے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی مکروح تحریمی کہلائے گی ہاں اگر کوئی پریشانی اور مجبوری ہے کسی کے سامنے پھر وہ ٹیک لگا کر یا بیٹھ کر سہارے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے اس کی گنجائش ہوگی اب اس کی نماز مکروح نہیں ہوگی نمبر چار بدائیع سنائے میں جلد ایک صفحہ 515 پر یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کرتہ یا چادر وغیرہ موجود ہو یعنی کپڑے اس کے پاس میں موجود ہو اور پھر بھی وہ صرف لنگی میں یا صرف پجامے میں جیسے آج کل نائٹ پجامہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی مکروح تحریمی ہو جائے گی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بخاری شریف میں 369 نمبر پر ایک روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طریقے سے نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی بھی کپڑا موجود نہ ہو تو اس لیے ہم کپڑوں کے ہوتے ہوئے صرف لنگی میں یا صرف پجامے میں ایک کپڑے کو پہن کر اپنی آدھی بوڈی کو ہم کھلا رکھ کر کہ نماز نہ پڑھیں ورنہ اس سے ہماری نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی نمبر پانچ فتاوہ ہندیہ میں جلد ایک صفحہ 106 پر یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے بدن کو اپنی پوری بوڈی کو کسی ایک لمبی چادر یا کسی ایک بڑے کپڑے میں اس طریقے سے لپیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے کہ نماز کی حالت میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس کپڑے یا اس چادر سے باہر نکالنا پوسیبل نہ ہو تو اس کی نماز بھی اس سیچویشن میں مکروح تحریمی کہلائے گی اس حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے سردیوں کا موسم ہے اگر چادر بھی ہمیں اوڑنی ہے تو اس طریقے سے اوڑھیں کہ اس چادر کے اوڑھے ہوئے ہم اپنے ہاتھوں کو نماز کی حالت میں باہر نکال سکیں تاکہ ہم نماز کے مکروح ہونے سے بچ سکیں نمبر چھے تحتاوی میں صفحہ 196 پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قبرستان میں جا کر اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے سامنے قبریں ہیں تو اس کی نماز بھی قبروں کے سامنے پڑھنے کی وجہ سے مکروح تحریمی کہلائے گی ہاں اگر وہ قبرستان میں ایک کونے میں جا کر اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی قبر نہ ہو تو اب فقہہ لکھتے ہیں کہ اس کی نماز مکروح نہیں ہوگی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے نمبر ساتھ البحرور رائق میں جلد دو صفحہ بائیس پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو اس کی نماز بھی مکروح ہے تحریمی ہو جائے گی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بخاری شریف میں سات سو اکتالیس نمبر پر ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اس لیے فقہہ لکھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے اس سے بچنا چاہیے نمبر آٹھ فتاوہ شامی میں جلد دو صفحہ چار سو گیارہ پر یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف اپنی پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہو اور اس کا موہ نمازی کی طرف ہو تو بالکل اس کے موہ کی طرف رخ کر کے اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو مواجہت کی وجہ سے اس کی نماز مکروح تحریمی کہلائے گی اس سے بھی بچنا چاہیے تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کر کہ نماز پڑھنی چاہیے نمبر نو فتاوہ شامی میں ہی جلد دو صفحہ چار سو پچیس پر یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ٹوائلیٹ میں یا کوئی شخص کسی واشروم میں یا ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے جہاں گندگی کا اندیشہ اور شبہ ہے تو اس کی نماز بھی مکروح تحریمی کہلائے گی اس لیے ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے نمبر دس فتاوہ شامی میں ہی جلد دو صفحہ چار سو نو پر یہ فتوہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں اپنی کوک پر ہاتھ سے ٹیک لگا کر کہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی کوک پر ٹیک لگانے کی وجہ سے مکروح تحریمی ہو جائے گی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے جلد ایک صفحہ دو سو چھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس لیے ہم نماز کی حالت میں کوک پر ہاتھ رکھ کر کے ٹیک لگا کر کے نماز نہ پڑھیں ورنہ ہماری نماز مکروح تحریمی ہو جائے گی تو یہ نماز کے وہ مسائل تھے جن سے ہماری نماز مکروح تحریمی ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری نمازیں ضائع ہونے سے بچ جائیں اور ہم سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کر سکے ان کے علاوہ اور بھی نماز کے مکروحات ہیں اور بھی ایسے مسائل ہیں جن سے ہماری نماز مکروح ہو سکتی ہے مگر آج ہم نے ان میں سے صرف دس کو سیلیکٹ کیا تھا جو پیش آمدہ مسائل ہیں اگر سب کو لیتے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس لیے ہم ان مسائل کو خود بھی عمل میں لائیں دوسروں کو بھی ثواب کی نیت سے بتلائیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کو جان کریں نمازوں کو سیکھ کر سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ